سسٹر فیضو اتنا فیمس کیسے ہو گیا بولی بوٹ کے خان فیضو کو اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں کون سے فلم دیں گے سارو خان فیضو کو اب فیضو کتنا پیسہ کم آ رہے ہیں مہینے پر زمانہ خان والا چیٹر کتنا پڑ گئے تھے فیضو اس ویڈیو میں بہت کچھ بتاؤں گا میں آپ کو فیضو کے بارے میں کچھ آپ کو اچھا لگے گا اور کچھ پر آپ بولوگے یہ تو پھٹی ہے اگر کیری مناٹی آمیر صدیقی کو پر ویڈیو نہیں بناتا اور انڈیا سے ٹک ٹک نہیں جاتا ٹک ٹک سٹارٹس کے اتنے اچھے دن ہوتے کہ وہ بولی بوڈ ایکٹرز کو بھی پیچھ چھوڑ دیتے ایک دن میں چودہ چودہ ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے ٹک ٹک پر اچھی ٹائم میں فیضو بن گیا تھا ٹک ٹک کا کینگ بچوں سے لے کے لڑکیاں سب فیضو کی لیپسنگ کی دیوانی ہو رہی تھیں اور ان کے ساتھ ان کی دوست بھی فیماس ہونے لگے تھے یوٹوبرز کو لگا اب ٹک ٹکر روٹ پر آ گئے اور ایسا ہوا بھی آمیر صدیقی ہو یا فیضو کی ٹیم سب اس ٹائم فیکے پڑ گئے تھے ٹک ٹکرز کو اس ٹائم زرہ بھی عیجت نہیں دی جا رہی تھی فیضو نے اپنا انسٹاگرام سٹارٹ کیا اور اس پر ریس ڈالنا سرو کر دیا اور بہت ہی جلد اپنے آپ کو ریکاور کر لیا لیکن بہت سارے لوگ ایوین ان کی فرینڈز ٹیم سب اپنی پہچان کھو دیئے فیضو نے ورک آؤٹ کیا اور اپنے ڈولے سولے بنائے جس سے ان کا پبلک پر اثر بھی ہوا اور روحی سیٹی جیسے ڈریکٹر نے انہیں کام بھی دیا خطروں کی خلالی فورٹین میں وہاں بھی یہ بندہ چھا گیا اس کی قسمت ہی کچھ اتنی اچھی تھی کہ اگلی ٹی وی سو جھلک دکھلاجے میں بھی کام مل گیا اور موقع مل گیا رنویر سنگھ سلپہ سیٹی آمیر خان جیسے ایکٹر کے قریب آنے کا اب بچا تھا بڑے پردے پر آنا کسی مووی میں کام ملنا وہ بھی آسان ہو گیا خان کی وجہ سے کس خان کی وجہ سے بتاتا ہوں بات محبت کی کر لیتے ہیں ان کی گل فرینڈ بتائی جانے والی زمانہ خان ٹک ٹک کے ٹائم سے ہی ان کو بہت قریب دیکھا لوگوں کو لگا دال میں کچھ کالا ہے اور فیضو نے فینس کو خوف سمجھایا وہ بس فرینڈ ہے لیکن مانتا کون وہ لوگ کیسے مانتے جو جننہ زبیر کو بھی ان کی گل فرینڈ مان رہی تھے اب کیا بولتے ہیں دال میں کچھ کالا تھا یا نہیں بتاؤ کتنے کماتے ہیں فیضو ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر وہ کبھی کبھی بیوڈیو ڈالتے ہیں اور اس سے ہی وہ 8-9 لاکھ روپے کما لیتے ہیں لیکن ان کے انسٹاگرام سے کتنی کمائی ہوتی ہے کہنا مسکل ہے اور پھر الگ پروڈیکٹ بھی کرتے ہیں اور خود کا پرفیوم برینڈ بھی بنا کر بیچ رہے ہیں 24-07 ان کے پاس OD KTM بلٹ جیسی گاڑیاں ہیں کچھ ایڈٹنگ سوفٹ رہے پروولم کی چلتے میں یہ بیوڈیو یہیں تک ایڈٹ کر پایا باقی بیوڈیو جلد ڈالوں گا پارٹ ٹو کے نام سے